خور گازی آباد سے ہے جہاں گازی آباد میں رمجان کی پابتر مہینے کے پہلے جمعے کی نماز کو مسلم سمدائے کے لوگوں نے آدھا کیا ہے جس میں آپ کو بتانے کہ مسلم سمدائے کا پابتر مہینہ رمجان چل رہا ہے اور اس پورے مہینے میں مسلم سمدائے چاند دے کر ہی روجی رکھر کی اللہ کی عوادت کرتے ہیں اور چاند دے کر ہی تیس روجی کے بعد پورے ملک میں عید الفطر منائی جاتی ہے اور آج رمجان مہینے میں چھٹا روجہ ہے اور سکروبار جمعہ کا دن ہے وہیں مسلم سمدائے میں جمعہ کے دن کا بڑا مہتو مانا گیا ہے اور اس دن کو بھی مسلم سمدائے عید کی طور پر ترجیح دی جاتی ہے اور صبح سے ہی دو فیر میں ہونے والی اس جمعہ کی نماز کی تیاری کی جاتی ہے وہیں جمعہ کی نماز میں عید کی طرح ہی کتوہ تیسور کا آدھے اس محید کے امام دورہ لوگوں کو سنایا جاتا ہے اس کے بعد امام دورہ نماز آدھا کرائی جاتی ہے جس کے بعد دعا کرائی جاتی ہے جس کے بعد سبھی لوگ اپنے گھر باپرس لوٹ جاتے ہیں سنجرہ مسلم سمدائے کے نمازی لوگوں کو جنید احمد قاسمی نام ہے میرا میں عید کا مسجد میں امام ہوں آج رمجان کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے کیا مہتو ہے مسلم سمدائے کے بیچے یہ رمجان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور یہ ہم سب عید کے طور پر مناتے ہیں اور اس میں مسلمان سمدائے جو ہے صبح صحیح جمعہ کی تیاری میں لگ جاتا ہے اور اس میں پھر جمعہ کے لئے خطبہ ہوتا ہے نماز ہوتی ہے نماز کے بعد پورے ملک کے لئے دعا ہوتی ہے جیسے کرونا کی بیماری آئی تھی اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں اس طرح کی اور کوئی بیماری اس میں دوبارہ نہ آئے اس ملک میں اور کسی طرح ہی کوئی پریشانی نہ آئے روزہ کے اندر روزہ کی حالت میں مسلم کمیٹی جو ہے وہ نماز تو یادہ توجہ دیتی ہے جبکہ آپ نے اگر بات کی ہے تو کورونا سے نکلنے کے بعد کیا اس طرح لوگوں کا کریز ہے نماز پڑھنے میں جی نماز پڑھنے میں لوگوں کا کریز ہے اور نماز ہی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ سبھی حضرات نمازوں کی پابندی کریں اسی کے ذریعے سے ہماری مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گے میرا نام محمد شاہد آج جمعہ ہے رمضان کے محلے کا کیا مان لیتا ہے جیسا کہ رمضان کا پہلے جمعہ ہے جمعہ کا دن مسلمان کے لئے اکتبار کی طرح ہے اور خاص کر رمضان کا جو جمعہ ہوتا ہے یہ تو بہت زیادہ محتو رکھتا ہے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے اس دن سارے کام جمعہ کے دن مسلمان اپنے سارے کام دھام چھوڑ کے صبح سے اس کی تیاریہ کرتے ہیں نہ دو کے مسجد کی طرف بینہ کام دھام چھوڑ کے سب مسجد کی طرف آ کے نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور پورے ملک کے لئے دعا کرتے ہیں تاکہ ہمارے ملک میں ہم انچین قائم رہے اور جو ابھی ہمارا دیش کرونا جیسی بیماری سے نکلا ہے مکت ہوایا ایسی کوئی بھی بیماری اس دیش میں دوبارہ نہ آئے اس کے لئے پوری دنیا کے لئے دعا کرتے ہیں بہنگائی پڑھ لائی ہے تو کیا روزداروں کے لئے پرک پڑھنا ہے اس میں روزے رکھنے میں ہاں جیسا کہ پیٹرول ڈیجل کے دام بڑھے ہیں اور ساتھ میں رمجان کا مہینہ بھی ہے اور ہمارے ہندو بھائیوں کے نوراترے بھی ساتھ ساتھ میں ہے تو پیٹرول ڈیجل کے دام بڑھنے سے بھاڑا زیادہ ہوا ہے تو اس لئے سبجی فروٹ کے داموں میں بھی کافی اچھا لائے ڈیمانڈ بڑھنے کے اس سے محمد ساجی شیفی اچھا رمضان کا مہینہ چللا ہے نیمو کے ریڈ بڑھ گئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے ہیں یہ گو جی نیمو کا سبھی چیزوں کے ریڈ بڑھے ہوئے ہیں یہ بل نیمو نہیں فلو کے یہ سب دام بڑھے ہوئے ہیں نیمو تو اتنا مہنگا ہو گیا محمد ساجی شیفی اور گرمی میں جو گرمی کے روزے پڑھے ہیں تو ایمیونٹی پڑھانے کے لیے نیمو پانی زیادہ یوز ہوتا ہے بٹ نیمو تو اتنا مہنگا ہو رہا ہے کہ ام آدمی کی پوست سے بار ہو گیا ہے تو اس کے لیے مسلمان جو سماج ہے گریب سماج ہے اس نے ایک راستہ نکالا ہے روح آفزہ روح آفزہ جیادہ پیا جا رہا ہے اور روح آفزہ کے لاؤہ اور بھی بہت سارے چھوٹے موڈا اپشن ہیں نیمو پوست سے بار ہو گیا آم آدمی کی پوست سے بہت مہنگا ہو گیا ہے گازی آباسی فائجلی سیفیق ریپورٹ موسیقی